میں سلام پیش کرتا ہوں میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے ورگرز کو اور میں ان کی فیبلز کو بتا رہا ہوں کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہر ہاتھ تک کھڑے ہیں یہ ہمارے بچے ہیں اور جو کرافتار ہیں گھرکوی طور پر انشاءاللہ پہلے رہا کروائے ہیں انشاءاللہ ہم ان کو رہا بھی کروائیں گے اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو بھادی سے آپ لوگ ہیں اور طاقت ہے عمران خان کی آپ نے ثابت کی ہے لاکھوں لوگوں کے ساتھ جا کر کہ آپ بھی شریعت میں والے ابھی آپ اگر غرمن تھے اور آپ نے دیکھا گولیاں ماری کہا رہی ہیں آپ نے کھائی ضرور ہے آپ نے ماری نہیں ہے آپ کی اذبت کو آپ کے پاکستانی ہونے کو میں سلام پیشت ہوں تو بیغام دیتا ہوں ان کو کہ کون کے اوپر گولیاں بسار گئے کون ہم غلام نہیں بنائی جا سکتی ہم ازاد ہیں ہمارے اوارداد نے اس ازادی کے لیے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں جانی اور مالی ہم کسی کو اس ازادی پہ ڈاگر نہیں مارنے دیں گے علی امیم جان جان اس کے بعد میں ایک بڑی ضروری بات کروں گا لیکن میں ایک چھوڑی سی با بتا رہا ہوں کہ میں وہاں پر پانی موجود ہوں بدکت موجود ہے اور ہمارے اوپر میں خود دوا ہوں اور اس کے فیار میں خود کروں گا مدعی بانتے ہوں اسے فیار کا مدعی میں خود ہوں گا انشاءاللہ میرے اوپر گولیاں چڑھائی گئی میرے ساتھ ہمارے اکران خان کی بیری مشروبیگم تھی وہ میرے ساتھ تھی ان میں بھی حملہ ہوا کیونکہ میرے پہ ہوا میرے ساتھ جو تھی وہ بھی میرے ساتھ جا رہی تھی وہ حملے میں وہ بھی تھی اسیسینیشن اٹھ ہے سنائی پر بٹھا کے حملے کیے گئے بارہا کیے گئے اور اس کے بعد ڈیریکٹ ایک چیف منسٹر صوبے کا وہ اپنے صوبے میں آ رہا ہے اور راستے میں اس کو جان سے مارنے کے لیے اس کا راستہ رکھنے کے لیے اس کو اغواد کرنے کے لیے جو ادعابات کیے گئے وہ بھی سب کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ سبوں کے ساتھ آئیں گے انشاءاللہ میں پیغام دے رہا ہوں اس حکومت کو کہ ہوش کرنا ہوں لوگ تم لوگ بلکر جو ہرتے کر رہے ہو ایک دوہ پہلے بھی تمہاری ستیوں سے پاکستان پھول گیا آئی پھر تم یہ کر رہے ہو یہ صوبہ اپنا نینڈر لینا بھی جانتا ہے یہ صوبہ اپنا حق بھی لینا جانتا ہے یہ صوبہ انشاءاللہ اپنے لوگوں کا تحفظ بھی جانتا ہے ہم نے ظرف کا ثبوت دیا ہے ہماری تعلیم اور تربیت نہیں کی ہے کہ ہم وہ غلط کوئی کھچے اقدامات نہیں کرتے لیکن تم ہمیں مجبور کر رہے ہو تم مجبور کر رہے ہو کہ ہم اگر تمہارے والا مجبور کر لیا تو خدا کی قسم تم مقدہ دیر کو بھول جاؤ گے تمہیں انہیں کا موقع بھی نہیں ملے گا انہیں کا موقع بھی نہیں ملے گا انہیں انشاءاللہ میں آپر میں آپر بیشارہ کار سے بھڑی دیرے جانتا ہے میں آپر بیشارہ کار سے بھڑی دیرے ہیں میں آپر بھی شہرہ کار سے بھڑی دیرے ہیں جس کار سے وہ خودر آئے میں آپ نے ایک بات کرتا ہوں انشاءاللہ میں آپ نے ایک بات کرتا ہوں کہ میرے اوپر جو دیریکٹ حملہ ہوا ہے دیریکٹ اغواق کی کوشش ہوئی ہے دیریکٹ ایسیسلیشن اٹیمٹ ہوئی ہے وہ دیریکٹ مجھے وہاں سے اپنے فیڈرل سے اپنے صوبے میں آنے کے لیے کس طریقے سے رویہ اختیار کیا گیا ہے تم ساتھ جو آت ہوگے عمر ریوب صاحب بھی میرے ساتھ تھے عمر ریوب صاحب میرے ساتھ تھے ان کے ساتھ بھی یہی ہوا کیونکہ وہی باجو تھے جب گولی نکلتی ہے وہ دیکھتی نہیں ہے کہ وہ لگ کس کو رہی ہے کیونکہ بدو کا ایک مو ہوتا ہے اور گولی کا ایک خور ہوتا ہے وہ نکل کے جب گزرتا ہے تو پھر کسیوں سے گزرتا ہے اور لگتا ہے تو کسی کو بھی لگ سکتا ہے ان کی گاڑیاں راستے میں بندوں سبیہ تقویہ کرنی گئی یہ رویہ استیار کر کر کے بار بار آپ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ پھر نکل دے ہوش کے نہ کھن لو ملک کی سوچو ملک کو آج ڈبو دیا ہے ایکارمی ڈوب چکی ہے روزگار نہیں ہے مہنگائی ہے عوام کے مسائل ہیں امن و امان کا برا حال ہے اور آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہو سارے کے سارے ادارے تیاری کے اضاف ختم کرنے کے لیے تیاری کے اضاف ایک سوچ ہے سوچے ختم نہیں ہوتی نظریہ ختم نہیں ہوتے تمہیں سمجھ آ جانی چاہیے یا آپ بھی سمجھ نہیں آئے گی تو تم اگر یہ بزبانشی کرتے ہو اگر تم اگر تم اس بات کو نہیں سمجھ رہے ہو بھی ہمیں سمجھانا بھی آتا ہے آخر میں آپ اعلان کرتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے ورگرد شہید ہوئے ہیں یا اللہ ان کو صحت دے زخمی ہیں اور اگر وہ بھی شہید ہو گئے تو ان کی فیملی کے لیے ایک ایک کروڑ روپے کا میں اعلان کرتا ہوں ماشاء اللہ میں اٹھاؤں گا تو ساتھ ساتھ اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے خرفتار ہیں پہلے بھی انشاءاللہ دیواری کے ساتھ ہم ساتھ نے ملکہ رہاں چلائیا ہے انشاءاللہ آپ بھی کرائیں گے پی ٹی آئی ورکر زندہ آباد عمران خان زندہ آباد پاکستان پائند آباد اب بود ہمارے آباد عمران خان زندہ آباد عمران خان زندہ آباد